مووی کی شروعات میں ایک راجہ کو دکھاتے ہیں جس کے دو بیٹے ہیں ایک دن وہ اپنے چھوٹی بیٹی سے کہتا ہے کہ میرے بعد راجہ کو تمہارا بڑا بھائی سنبھالے گا مگر ہمارے پریوار نے بہت پاپ کیا ہے اگر تم کسی چرچ میں فادر بن جاؤ تو پریوار کو پونڈے ملے گا اور ہمارے پاپ دھول جائیں گے اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو زیادہ میں تمہیں حصہ نہیں ملے گا پر لڑکے کو فادر بننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اور کہتا ہے مجھے آپ کی زیادہ نہیں چاہیے اور پھر گسے میں وہ راج مہل چھوڑ کر چلا جاتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کچھ دن بعد وہ لڑکا اپنے بھائی کو پہاڑ پر ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اسے روک کر اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پر اس کا بھائی آ کر کہتا ہے یہ میرا راجہ ہے اس لئے اس بات کو یہیں چھوڑ دو اور تم چلے جاؤ دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اور موٹ بھیڑ میں اس کا بھائی پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے بھائی کی موت کا قارن بن کر وہ بہت ہی گلٹی فیل کرتا ہے اور راجہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ لڑکا ایک اماندر آرمی کیپٹن من گیا ہوتا ہے اور یہی ہماری مووی کا ہیرو سولیمون کین ہے ایک دل سولیمون اپنے سولجر کو لے کر سمدھے تڑکے ایک پیلیس کے اندر جاتا ہے اور وہاں کی سولجر کو مار گراتا ہے پھر سولیمون اور اس کے سولجر پیلیس کے اوپری والی منزل مجھاتے ہیں وہاں کوئی نہیں ہوتا پر ہر طورہ بڑے بڑے آئینیں رکھے ہوتے ہیں ان کے بیچ سے سبھی چپ چاپ نکل رہے ہوتے ہیں اس کمرے کے اندر ایک اور کمرہ بند پڑا ہوتا ہے تب ہی ایک سولجر کہتا ہے لگتا ہے یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے ایسا کہتے ہی ان میں سے کچھ آئینوں میں سے ڈراؤنے روپ بہا نکلتے ہیں اور پاسکڑے سولجر کو اندر کھیچ لیتے ہیں ایک سولجر سولیمون سے کہتا ہے یہاں ضرور بھوت ہیں ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے اور گصے میں سولیمون اسے شوٹ کر دیتا ہے اور دوسروں سے کہتا ہے کہ یہاں بھوت نہیں ہے تب ہی اس بند کمرے کا دروازہ کھلتا ہے سولیمون کے اندر جاتے ہی وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے باہر کھڑے سولجر کو بھوت کھیچ کر لے کے چلے جاتے ہیں اور سولیمون کو ان کی چیکیں سنائی دیتی ہے اب یہ دیکھ کر سولیمون بہت ہی افسیٹ ہو جاتا ہے تب ہی اس کی نظر وہاں رکھ کے ایک خزانے پر پڑتی ہے جیسے ہی وہ اس کو چھوتا ہے سارا کمرہ ایدم تھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر وہاں کئی آتمائیں جڑ کر ایک ہو جاتی ہیں اور ایک بھیانک روپ نے لیتی ہیں اب وہ روپ سنگھاسن پر بیٹھ کر سولیمون سے کہتا ہے میں ہوں ڈیبل ریپر اور تمہاری پاپی آتمہ میری ہو گئی ہے یہ کہہ کر وہ سولیمون کو اشارہ کرتا ہے اور سولیمون بلی کے بکری کی طرح اس کے سامنے گھٹنے ٹک دیتا ہے ڈیبل ریپر اب سولیمون کے پاس آتا ہے اور اس کا سر کاٹنے ہی والا ہوتا ہے پر سولیمون اس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے تم مجھے ماننے کے لئے تیار ہو پر میں مرنے کے لئے ابھی تیار نہیں ہوں اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے کھڑکی توڑ کر نیچے سمودر میں کو جاتا ہے ڈیبل ریپر کہتا ہے تم کہیں بھی چھرے جاؤ پر تمہاری آتما میری رہے گی تم مجھ سے بچنا ہی پاؤگے اب کٹ کر کے مووی کا ٹائٹل سولیمون کینڈ ڈال کر مووی شروع ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہاں کے ایک چرچ کا فادر سولیمون کو بچاتا ہے اور اسے چرچ کے آشنوں میں سوکشت رکھتا ہے کٹ کر کے ایک سال بعد سولیمون کو دکھاتے ہیں فادر اس سے اکلے میں بات کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم ہر رات نیند میں چلاتے ہو شاید تمہیں اپنی فیملی کی چنتہ ہے اور تمہاری کوئی ذمہ داری ہے جس سے تمہیں نیوانی ہے سولیمون اپسٹ ہو کر کہتا ہے میں وہ گزری وی زندگی بھلا کر ایک نئی اور شاند زندگی جینا چاہتا ہوں ڈیول ریپر میری آتما کی پیچھے پڑا ہے اس لئے میرا یہاں رہنا ہی ٹھیک ہوگا اور یہاں رہ کر میرے پاپ بھی دھول جائیں گے اپنی پوری زائدات میں اس چرچ کے نام کر چکا ہوں اگر آپ اچانک مجھے بہاڑ جانے کو کہیں گے تو میں کہاں جاؤں گا حادر کہتا ہے تمہارے بہاڑ جانے کا ٹائم آ گیا ہے بہاڑ جا کر پتا لگاؤ کی وہ کیا ذمہ داری ہے جسے نبانے پر بھگوان تمہیں ماف کر دیں گے اب سولیمون کو کنونس کر کے وہ باہر بھیج دیتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ بہت ہی دکھی ہو کر وہ ایک شمشان سے ہو کر جا رہا ہے تب ہی ہیروائن میریڈیت کی فیملی ایک رت پر سوار ہو کر سولیمون کو کلوس کرتی ہے میریڈیت کا پتا ویلیم اسے بلا کر کہتے ہیں کہ یہ بھوتوں سے بھری جگہ ہیں تم یہاں اکیلے مت رہو تمہیں جہاں جانا ہے ہم تمہیں پہنچا دیں گے سولیمون کہتا ہے آپ کی رحم دلی کا شکریہ پر میں پیدل ہی چلا جاؤں گا کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ راستے میں وہ ایک جگہ آگ جلا کر آرام کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں کچھ ڈاکو آتے ہیں سولیمون کا ڈریس اور بائیول دیکھ کر اسے چڑھاتے ہیں کہ تم تو ایک فادر ہو ہم سے لڑو گے نہیں پڑ سولیمون کہتا ہے میں کسی سے بھی نہیں لڑوں گا میں ایک شانت زندگی جینا چاہتا ہوں تم چاہے مجھے کچھ بھی کر لو میں تم سے نہیں لڑوں گا اور وہ سولیمون کو گھائل کر کے چلے جاتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کچھ دن بعد ایک ڈراؤنا سپنا دیکھ کر وہ اٹھ جاتا ہے وہ میریڈیت کے رت پر لیٹا ہوا ہوتا ہے آپ بلکل سیف رہیے اب آرام کیجئے ایسا کہہ کر میریڈیت رت سے اتر کر وہاں ٹینٹ لگانے کا انتظام کرنے لگتی ہے سولیمون کو باہر آتے دیکھ کر میریڈیت کی ماں کہتی ہے تم گھائل ہو اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے جاؤ آرام کرو سولیمون کہتا ہے آپ کی مدد کے بلے میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں پھر وہ ایک تالہ پر جا کر فریش ہونے کے لیے اپنا ڈریس اتارتا ہے تب میریڈیت اور اس کا بھائی اس کی پیٹ پر ایک کروس کا سیمبل دیکھ لیتے ہیں اب کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ سولیمون میریڈیت کے پریوار کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایک کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب ہی ویلیم سولیمون سے کہتا ہے کہ اس گاؤں پر بھوتوں نے قبضہ کر لیا ہے اس لئے ہم دوسرے گاؤں جا رہے ہیں اور کھانا کھا کر سب سونے چلے جاتے ہیں سولیمون کو پھر وہی ڈراؤنا سپنا آتا ہے اور وہ جاگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ویلیم ایک جگہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے سولیمون کو نیند نہیں آتی اور وہ جا کر ویلیم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے ویلیم اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے تو سولیمون کہتا ہے تو سولیمون کہتا ہے کہ اس وقت اس کی کوئی فیملی نہیں ہے ویلیم اس پر ترس کھا کر کہتا ہے کوئی بات نہیں تم ہمارے ساتھ چلو یہ سن کر سولیمون خوش ہوتا ہے پر وہ منع کرتے ہوئے کہتا ہے ایک زمانے میں میں نے بیرے میں سے کئی لوگوں کو مار ڈالا میرے انہی پاپوں کی وجہ سے ڈیویل ریپر نے میری آتما کو شراب دیا ہے اور اس وجہ سے میں چین کی نیند نہیں سوپاتا کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اگلے دن سب دوسرے گاؤں کے لئے نکل رہے ہوتے ہیں میریڈیت نے سولیمون کے لئے ایک نیا ڈریس بنایا تھا جسے پینگر سولیمون بہت ہی سمارڈ لگتا ہے اور سب اس کی پرشنسہ کرتے ہیں اب سولیمون اور میریڈیت میں پریم شروع ہو جاتا ہے راستے میں میریڈیت کا بھائی سولیمون سے کہتا ہے آپ ہم سب کو بہت پسند ہو اس لئے آپ بھی ہمارے ساتھ آجائیے سولیمون اسے پیار سے لڑتا بچرا جا رہا ہے اور راستے میں ایک پورا گاؤں جل کر راک ہو گیا ہوتا ہے وہاں کے لوگ مر چکے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں جلے بھی ہوتے ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ ضرور بھوتوں کا ہی کام ہوگا تب ہی میریڈیت دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹی بچی ابھی زندہ ہے اور ڈر کے مارے چلا رہی ہوتی ہے میریڈیت اسے ساتھ لے لیتی ہے اور اسے رات کا کھانا کھلاتی ہے لڑکی بتاتی ہے کہ یہاں ایک ڈائین آئی تھی اور ہم نے اسے جلانے کے لئے آگ جلائی تھی پر وہ مری نہیں الٹا اس نے ہم سبھی کو جلا دیا میریڈیت کی ماں اسے کہتی ہے ڈرو مت بچی چلو بھگوان سے پرارتنا کرتے ہیں پر لڑکی کہتی ہے میں بہت تھک گئیوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں آپ اپنی پرارتنا کانٹیونی کیجئے اب یہ سن کر سولیمون کو ذرا شک ہوتا ہے اور وہ میریڈیت کے بھائی کی گلے سے کروس نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے وہ لڑکی پاس میں بیٹھی میریڈیت کے ہاتھ میں کچھ کرتی ہے اور میریڈیت کے ہاتھ میں کارا نشان بن جاتا ہے تب ہی وہ لڑکی ایک بھیانک گائن کا روپ لیتی ہے اور سولیمون سے کہتی ہے ڈیول ریپر تمہارا انتظار کر رہا ہے اور یہ کہہ کر وہ وہیں سے اٹھ جاتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ گاؤں کے دوسرے کونے میں اس راجے کا راجہ اور مانترک ملاچی اپنے سولڈرز کے ساتھ مل کر لوگوں کو ٹارچر کر رہا ہوتا ہے ملاچی کا ایک مین سولڈر ہوتا ہے جس نے ماسک پہنا ہوتا ہے اور باقی سولڈرز کی آنکھیں پوری کالی ہوتی ہیں دیکھنے میں تو وہ سب بہتی ڈرابنی لگتے ہیں وہ لوگوں کو دھمکاتے ہیں کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو چپ چاپ راجہ ملاچی کے سولڈر بن جاؤ تب ہی ایک آدمی کہتا ہے اور وہ ان کے ساتھ جھوٹ جاتا ہے یہ دیکھ کر باقی کے سب ہی لوگ ڈڑ جاتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس بات سے بے خبر میریڈیت اور اس کی فیملی آرام سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں میریڈیت سولیمون سے پوچھتی ہے اس ڈائین نے میرے ہاتھ پہ یہ کالا نشان کیا بنا دیا سولیمون کہتا ہے میں نہیں جانتا پر میرے رہتے تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم چنتہ بلکل مت کرو پھر سب سو جاتے ہیں سولیمون کو ڈرامنے سپنوں سے جا کر چلانے کی عادت سی ہو گئی ہوتی ہے اس لئے وہ سب سے دور ایک جگہ پر سو رہا ہوتا ہے تب اچانک میریڈیت کا بھائی اسے جگہاتا ہے اور ایک جگہ پہ لے کے جاتا ہے وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ماسک والا سولڈر اور اس کے ساتھی گاؤں کے لوگوں کو گاڑی میں چڑھا رہے ہوتے ہیں سولیمون میریڈیت کے بھائی سے کہتا ہے تم جا کر اپنی فیملی کو سابدان کرو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ملاچی کے سولڈرز وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کی فیملی کو ٹرچر کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدمی اسے ماننے لگتا ہے وہ سولیمون کو آواز دیتا ہے سولیمون آ کر ان لوگوں سے بنتی کرتا ہے کہ اسے چھوڑ دو پر وہ کہتے ہیں تم چاہو تو ہم سے لڑ کر اسے بچا سکتے ہو تو دوستو اگر آپ سولیمون کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں آپ اپنی سدھانتوں پر ڈٹے رہتے یا آنکھوں کے سامنے ہو رہے انیائے کے خلاف لڑنا شروع کرتے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اب سولیمون چوکر کہتا ہے میں ہنسا نہیں چاہتا اور لڑنا میرا سدھانت نہیں ہے تم لوگ پلیز اسے چھوڑ دو پر وہ بڑی بیرمی سے میریڈیت کے بھائی کا گلہ کارٹ کر اسے وہی مار ڈالتے ہیں تب ماسک والا آ کر کہتا ہے اس لڑکی کو تم لوگ اٹھا لے آؤ جس کے ہاتھ میں وہ کارا نشان لگا ہے یہ کہہ کر ماسک والا آدمی چلا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر سولیمون سدھانت کے نام پر چپنا ہی رہنا چاہتا وہ سچے سولیر کی طرح ان لوگوں سے خوب لڑنے لگتا ہے اور ان میں سے کچھ خطرناک سولیرز کو مار بھی ڈالتا ہے اتنے میں کچھ سولیرز میریڈیت کو اٹھا لے آتے ہیں سولیمون ان کا پیچھا کرتا ہے پر وہ بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں اب کٹ کر کے سولیمون ویلیم کے پاس پہنچتا ہے وہ موت سے لڑ رہا ہوتا ہے اور کسی طرح میریڈیت کو بچانے کی ونجی کرتا ہے بھگوان تمہیں دیکھ رہا ہے اگر تم نے میریڈیت کو بچا لیا تو تمہارے سارے پاپ دھول جائیں گے اور تمہاری آتما سرکشت رہے گی سولیمون اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ میریڈیت کو کسی بھی طرح بچانے کا اس مشویز کے ساتھ ہی ویلیم دم توڑ دیتا ہے اب سولیمون دیکھتا ہے کہ ملاچی کے سولیرز مننے کے بعد نارمل انسان جیسے ہی رکھتے ہیں پھر وہ میریڈیت کی تلاش میں اپنے گھوڑے پر نکلتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کچھ سولیرز اس کے پیچھے آتے ہیں پر وہ ان کو ختم کر دیتا ہے اور میریڈیت کو ہر طرف ڈھونڈتا رہتا ہے یہاں وہاں اوپر نیچے ہر جگہ پر وہ کہیں نہیں ملتی راستہ میں ایک چرچ دکھائی پڑتا ہے اور وہ اس چرچ میں جاکا میریڈیت کے لئے پراتھنا کرتا ہے تب یہ کسی کی آہٹ ہوتی ہے اور وہ جھڑ سے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے پیچھے اس چرچ کا فادر کھڑا ہوتا ہے سولیمون کہتا ہے وہ پیلس کی اور جا رہا ہے اس پر فادر کہتا ہے وہاں جا کر کوئی زندہ نہیں لوڑتا جب سے وہ مانتھک راجہ بنا ہے تب سے راجہ میں بھوتوں کا رات چل رہا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ تب سولیمون کو عجیب سی آوازیں سنائے دیتی ہیں اور وہ فادر سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ باہر بھوت ہے فادر کہتا ہے باہر بھوت نہیں یہی ہے پھر وہ فرش کا ایک دروازہ کھول کر سولیمون کو دکھاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اندر کئی بھوت ہوتے ہیں اور وہ سب بھوکے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھ کر سولیمون چوک کر کہتا ہے کہ انہیں آپ مار کیوں نہیں دیتے وہ جواب دیتا ہے یہ میرے ہی آدمی ہیں انہیں میں مان نہیں سکتا الٹا ہے ان کے کھانے کا انتظام میں ہی کرتا ہوں بیچارہ سولیمون ایک دم بھولی آواز میں پوچھتا ہے یہ بھوت کیا کھاتے ہیں اب فادر کہتا ہے یہ بھوت اب تمہیں کھائیں گے اور یہ کہہ کر وہ سولیمون کو اندر ڈھکیلتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ ایک سرنگ جیسی جگہ پہنچتا ہے وہ ان بھوتوں سے لڑتا ہوا تیجی سے باہر نکل رہا ہوتا ہے اور کسی طرح ان بھوتوں سے بار بار بچ کر وہ سرنگ سے باہر نکلتا ہے باہر دیبی شکتی ہونے کے کارانے بھوت باہر نہیں آسکتے تب سولیمون کے سامنے اس چرچ کے فادر کا کٹا و سر گڑتا ہے وہ دیکھ کر تو وہ بلکل ہی چونگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں ڈاکوں کا وہی گروپ کھڑا ہوتا ہے وہ جانتے نہیں تھے کہ سولیمون نے پھٹ سے لڑنا شروع کر دیا تھا وہ اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھا ہم نے تمہارے دوست کا سر دھڑ سے الگ کر دیا یہ ملاچی کا راج ہے اور یہاں جو لڑے گا وہی زندہ بچے کا پر تم تو نہیں لڑوگے تو اپنی موت کے لئے تیار ہو جاؤ ایسا کہہ کر وہ اسے ماننے کے لئے آتے ہیں تب سولیمون شیر کی طرح لڑکار ان سب کو غائل کر دیتا ہے پھر وہ انہیں میریڈیت کی تصویر دکھا کر پوچھتا ہے یہ لڑکی اب کہاں ہے اگر نہیں بتاؤ گئے تو میں تم سب کا بھوتوں کے حوالے کر دوں گا ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے یہ لڑکی تو مڑ چکی ہے سولیمون یہ سن کر چٹ جاتا ہے اور ان لوگوں کو سرنگ میں ڈال دیتا ہے اور وہ تو وہاں ان کو کھا لیتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ سولیمون ایک بار میں پی رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا ایک پرانا ساتھی وہاں ملتا ہے جو آرمی میں اس کے ساتھ تھا وہ کہتا ہے میں آپ ہی کے ساتھ کام کرتا تھا یاد ہے آپ کو کیپٹن آپ بلکل ٹھیک سمیں پر آئے ہو اس مانترک ملاچی نے پورے راجے کو شمسان بنا کر رکھ دیا ہے اس سے لڑنے کے لئے ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور ہم آپ کے سارے اوڈرز مانیں گے پلیز ہماری مدد کیجئے سولیمون دکھ کے مارے کہتا ہے میری میڈری تھی نہیں رہی اب چاہے ملاچی راجے کرے یا اس کی چاچی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت میں لڑنے کے مونڈ میں نہیں ہوں جب سولیمون سو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ اسے اٹھا کر لے کے جاتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کلٹ ہو کر کروس پر چڑھایا جاتا ہے ایک سوجر چلاتا ہے کہ ملاچی سے جو بھیڑے گا اس کا یہی حال ہوگا تب وہ ماسکوالا وہاں آتا ہے اور گھنگون بارش ہو رہی ہوتی ہے سولیمون کے ہاتھوں میں بھی کلٹ ہو کر کروس پر چڑھایا جاتا ہے یہ دیکھ کر ماسکوالا چڑھا جاتا ہے اسی بیچ میریڈیت کو اسی راستے سے لے کے جاتے ہیں میریڈیت سولیمون کو دیکھ کر اسے پکارتی ہے اور سولیمون بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ پوری طاقت لگا کر اس کلٹ کو نکال دیتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور سولیمون اسے مانے لگتے ہیں تب ہی سولیمون کا وہ پرانا ساتھی اپنے آدمیوں کے ساتھ آتا ہے اور سولیمون کو بچا لیتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ سولیمون کو اس کا ساتھی ایک مانترک عورت کے پاس لے کے جاتا ہے جو اس کے گھاؤ پر پٹی وغیرہ کرتی ہے پھر سولیمون میریڈیت کو بچانے کے لیے نکلتا ہے اتنے ہم اس کا ساتھی اسے روک کر کہتا ہے میریڈیت کو بچانے ہم بھی چلیں گے اور ساتھ ہی اس مناچی کو بھی ختم کر دیں گے ماسک والے کی مدد سے مناچی راکشسوں کا راج چلا رہا ہے اور مناچی اس پیلیس میں ہی رہتا ہے پر آس تک اسے کسی نے نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ ماسک والے آدمی کا سر ہی نہیں ہے میں نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس مناچی کو ختم کر دوں گا سولیمون اس کی بات مان جاتا ہے کیونکہ وہ بھی سولیمون کی طرح اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے پھر وہ پیلیس کے اندر جانے کا پلان بناتے ہیں تب سولیمون کہتا ہے کہ وہ پیلیس میرا ہی ہے میں وہیں پیدا ہوا تھا اور وہیں پلا بڑا ہوں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس کے اندر کیسے جانا ہے پھر وہ اپنے ساتھی اور سولجرز کے ساتھ ایک سرنگ کے راستے پیلیس کے اندر پہنچ جاتا ہے سولیمون کو دیکھتے ہی اس پر ایک ڈائن آواز دیتی ہے اور کہتی ہے تم ٹھیک جگہ پر آ پہنچے ہو پھر ڈائن اس پر کچھ پھیکتی ہے اتنے میں سولیمون اپنی تلوار اس پر مار کر اسے ختم کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد ملاچی کے کئی سولجرز انہیں اٹیک کرتے ہیں پھر ماسک والا آتا ہے اور سولیمون سے خوب لڑتا ہے لیکن اس سے جیسے دیسے کر کے سولیمون کاراگار میں پہنچ جاتا ہے اور میریڈیت کو ڈھوننے لگتا ہے میریڈیت وہاں نہیں ہوتی پھر وہ وہاں فسنے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے تب ہی اسے ایک بھوت آدمی دیکھتا ہے جو زنجیر سے بنا ہوتا ہے سولیمون اس کی زنجیر نکالے کی کوشش کرتا ہے اور بھوڑھا کہتا ہے تم زنجیر کھول بھی دوگے تو میں یہی رہوں گا کیونکہ یہی میرا گھر ہے تب ہی وہ ریالائز کرتا ہے کہ یہ اس کے پتا ہے جو اس راجے کی راجہ ہیں وہ خوشی سے کہتا ہے پتا جی میں آپ کا چھوٹا بیٹا سولیمون ہوں یہ سن کر اس کے پتا جی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس سے معافی مانگنے لگتے ہیں سولیمون انہیں روکتا ہے اور کہتا ہے بھائی کو میں نہیں مارا تھا مجھے ہی آپ سے معافی مانگنی چاہیے راجہ کہتا ہے بیٹا تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہارا بھائی مرا نہیں پہاڑ سے گرنے کے بعد وہ کئی دن کومہ میں رہا کسی بھگوان نے اسے ٹھیک نہیں کیا اسی لئے میں اس مانترک ملاچی کو یہاں لے آیا میں نے اپنا راجے اور زائدت اس کے حوالے کر دی اور اس نے تمہارے بھائی کو ٹھیک بھی کر دیا تھا اور ٹھیک کرنے کے بعد اس نے اپنی مندر شکتی سے تمہارے بھائی کو اپنے وش میں کر لیا بہت اوچائے سے گننے کی وجہ سے تمہارے بھائی کی بوڈی پچک گئی تھی اور اسی لئے اس نے ایک ماسک پہن لیا وہ ماسک والا آدمی تمہارا بھائی ہے یہ سن کر سولیمون بلکل چونک جاتا ہے پھر راجہ کہتا ہے ملاچی کو یہاں لے کر آؤ میں نے بڑے پاپ کیے ہیں اس کا یہی پراشت ہے کہ تم مجھے مار ڈالو مجھے شراب لگا ہے کہ میں اس کالاگار سے وہاں نہیں آسکتا اور میرے زندہ رہنے سے یہاں کچھ بھی نہیں بدلنے والا سولیمون اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے پتہ کو شوٹ کر دیتا ہے گٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ میریڈیت کی تلاش میں ملاچی کے کمرے میں جاتا ہے اور دروازہ خود ہی بند ہو جاتا ہے وہاں میریڈیت ایک پنجرے میں بند ہوتی ہے اسے دیکھتے ہی میریڈیت کہتی ہے یہ تمہارے لئے بچھایا گیا ایک جال ہے تم یہاں سے چلے جاؤ تمہیں یہاں لانے کے لئے ان لوگوں نے میرے ہاتھ میں نشان بنایا تھا اور مجھے اٹھا لیا تم اس وقت یہاں سے کیسے بھی بچ نکلو تب ہی اس کی نظر ملاچی پر پڑتی ہے جو بڑے تھاٹ سے سنگاسن پر بیٹھا ہوتا ہے جہاں اس کی پتا بیٹھا کرتے تھے سولیمون کا خون کھوننے لگتا ہے اور وہ اس کو اٹیک کرنے جاتا ہے پر وہ جھٹ سے گایا ہو جاتا ہے پھر سولیمون پنجھرے کا تعلہ کھول کر میریڈیت کو بھاگ جانے کو کہتا ہے پر اسی بیچ ماسک والا آدمی آ جاتا ہے اور سولیمون سے لڑنے لگتا ہے تب سولیمون کہتا ہے میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں ہمارے پتا مڑ چکے ہیں اب یہ جگہ تمہاری ہے اور تم ہی اس راجے کی راجہ ہو تم اس ملاچی کا ساتھ چھوڑ دو پر وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا اور سولیمون کو ماننے پر طولہ ہوتا ہے سولیمون سمجھ جاتا ہے کہ یہ ملاچی کی ہاتھی کٹ پدلی بن چکا ہے اور یہ کسی کی بھی نہیں سننے والا اور کوئی راستہ نہ پا کر وہ اپنے بڑے بھائی کو جلا دیتا ہے اسی بیچ ملاچی میریڈیت کے ہاتھ کو چیر کر اس کا خون وہاں رکھے کائنے پر ڈال دیتا ہے میریڈیت جیسی پونی آتما کا خون لگتے ہی اس آئینے میں فنساور ڈیویل ریپر آزاد ہو کر بہا نکلتا ہے اور دانب کی طرح دکھنے والا وہ ڈیویل ریپر اب سولیمون کی پاپی آتما کے پیچھے پڑ جاتا ہے بڑی مشکل سے وہ کسی طرح پیچھا چھوڑانے کے بعد ملاچی سے کہتا ہے میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر آلت میں میریڈیت کو بچاؤں گا یہ کہتے کہتے ملاچی کو شوٹ کرنے والا ہوتا ہے پر ملاچی کہتا ہے میں مر جاؤں گا پر تمہیں اپنا وعدہ پورا نہیں کرنے دوں گا ایسا کہہ کرو میریڈیت پر تلوار چلانے والا ہوتا ہے پر این وقت پر سولیمون ملاچی کے سر پر گولی چلا دیتا ہے اور ملاچی کا خون اس آئینے پر گڑ جاتا ہے اور اس طرح میریڈیت کو بچا کر سولیمون اپنا وعدہ نبا چکا ہوتا ہے اور ایک دھر آتما کا خون اس آئینے میں لگ چکا تھا اور اسی وجہ سے ڈیویل ریپر پھر سے اس آئینے میں بند ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں اس کے ساتھ سولیمون کا شراب بھی وہیں ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتا ہے مین ویلن کے مٹ جانے سے اس راجے کے سب لوگ نارمل انسان بن جاتے ہیں تب سولیمون کا ساتھ ہی اس سے کہتا ہے کہ ملاچی کے سارے ڈراؤنے سوجہر سب نارمل انسان بن گئے ہیں اور سارے بھوت بھی مٹ گئے ہیں اور اس د tir سولیمون کا راجے ستنتر ہو جاتا ہے اور اس کے پریوار کے پاپ بھی دھول جاتے ہیں آخری میں سولیمون اور میریڈیت کے میلن کے ساتھ ہی یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے تو دوستو یہ مووی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے and finally thanks for watching